محترم حضرات اور خواتین اسلام عید الادحہ کے دن بالکل قریب ہیں دلہجہ کے ایام ابتدائی ایام سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں بہت جلد ہم قربانی جیسی عظیم عبادت کو انجام دینے جا رہے ہیں قربانی کے جو احکام اور مسائل ہیں اس میں کافی جزئیات کافی باریکیاں کافی تفصیلات شریعت اسلامیہ نے خود بیان کیے ان مسائل میں سے بعض مسائل بالاتفاق ساری امت کے پاس مسلمہ حقیقت رکھتے ہیں مسلمہ مسائل کے حیثیت رکھتے ہیں کہ قطاب السنت میں واضح تعلیم ہیں اور لوگ اس پر مطمئن ہیں عمل کرتے چلے آئے کچھ مسائل میں اختلاف پہلے ہوا ہے اور ان اختلافات کے نتیجے میں اہل علم نے دلائل کی روشنی میں یہ بات واضح کی کہ گرچہ فلا کا یہ قول ہے لیکن قرآن کی دلیل یا حدیث کی دلیل اور قرآن و سنت کو صحابہ نے جیسے سمجھا فہم سلف اس کے مطابق راجح قول فلا ہے فلا نہیں ہے یہ ساری تفصیلات قربانی کے مسائل میں بھی اور دین کے دیگر مسائل کے اندر بھی اہل علم نے ہمیشہ سے بیان کیے بیان کرتے چلے آئے اندروں ایک مسئلہ عوام الناس کی طرف سے پوچھا جا رہا ہے اور کچھ لوگوں کی طرف سے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ قربانی بڑے جانور کی اگر ہو تو کیا اس میں ایک سے زائد آدمی جیسے بڑے جانور میں گائے میں سات لوگ اونٹ میں سات لوگ شرکت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اسی سے جڑا ہوا ایک اور مسئلہ ہے کہ ایام تشریق جو قربانی کے بعد کے ایام قربانی کے جو ایام عید کے دن کے بعد کے ایام ہیں کیا ان چاروں دنوں کے اندر عید کا دن اور اس کے بعد کے تین دنوں کے اندر بھی قربانی جائز ہے کہ پھر صرف ایک ہی دن قربانی جائز ہے اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث اس سلسلے میں پائی جاتی ہیں اور جس کو صحابہ نے سمجھا صحابہ نے اپنی سمجھ جو اللہ کے نبی سے لی ہے صحابہ نے جو اللہ کے نبی سے سمجھا ہے اس لیے کہ صحابہ صرف الفاظ نقل نہیں کرتے الفاظ کے ساتھ ان حدیثوں کا مفہوم بھی صحابہ اپنے فہم سے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی سے جو سمجھا ہے اسے بیان کرتے ہیں تو اللہ کے نبی کی جو مرفوع احادیث ہیں اور اس کے ساتھ صحابہ کے جو موقوف آثار ہیں جس میں انہوں نے اللہ کے نبی کی احادیث کو سمجھایا ہے اور اس کے بعد اگر محدثین کرام جو ان صحابہ کے وارثین ان صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے تھے ان کی ساری تعلیمات اگر آپ سامنے رکھیں سب کی سمجھ اور فہم کو سامنے رکھیں تو یہ مسئلہ بالکل واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں قربانی میں ایک سے زائد لوگوں کا شریک ہونا اگر وہ گائے ہیں یا اگر اونٹ ہے تو بالکل جائز ہے ایسے ہی ایام تشریق میں قربانی کرنا یوم النہر کے بعد میں ایام تشریق میں قربانی کرنا یہ بھی بالکل سنت کے عین مطابق ہے میں ابتداء میں اس کی دلیل کیا ہے یہ ذکر کر دوں گا پھر مسئلے کی اس پہلو پہ آؤں گا کہ کیوں اس کو غلط کہا جا رہا ہے اس کی کیا دلیل ہے کہ قربانی میں جانور اگر بڑا ہے اور اگر کوئی ایک سے زائد لوگ اس میں شریک شرکت کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں خاص طور پر گائے اور اونٹ کے مسئلے میں میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ سب کے پاس یہ بات تیش ہدا ہے کہ ایک گائے جیسے بکری صرف ایک آدمی کی طرف سے ہو سکتی ہے یعنی ایک گھر کی طرف سے یا ایک حصہ ہو سکتا ہے وہ وہ ایسے گائے بھی کوئی اکیلہ کرنا چاہے بلکل کر سکتا ہے اونٹ بھی اکیلہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن سوال یہ کہ بکری میں شرکت بلکل نہیں ہو سکتی لیکن گائے اور اونٹ میں شرکت ہو سکتی ہے کیا بلکل ہو سکتی ہے اس کی دلیل کیا ہے کئی احادیث ہیں جو میں ابتدا میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جو عام طور پر اہل علم نے استدلال کیا وہ حدیثیں پہلے آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں اس سلسلے میں سب سے پہلی جو روایت ہے وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے سعی بخاری اور مسلم کے اندر الفاظ کے تھوڑے سے فرق کے ساتھ آئی ہے فرماتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نشترک فی الابل والبقر کل سبعت منا فی بدنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اونٹ اور گائے میں شرکت کریں اس طرح کہ ہم میں سے ہر ساتھ ایک جانور کے اندر شریک قرار پائیں گے یہ جو حدیث ہے سعی بخاری اور مسلم کی روایت ہے الفاظ کے تھوڑے سے فرق کے ساتھ ایک اور لفظ یوں آیا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا زبان سے کہ اشترکوا فی الابل والبقر کل سبعت فی بدنہ تم لوگ اونٹ اور گائے میں شرکت کرو تم میں سے ہر سات لوگ ایک جانور کے اندر یہ روایت برقانی نے جو ہے نقل کی ہے جو صحیحین کی شرط پر بتلائی ہے یہ کور روایت بھی ہے صحیح مسلم کے اندر روایت ہے اس میں اس کی مزید تفصیل آئی ہے مزید وضاحت آئی ہے کہتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اشترکنا معن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحج والعمرت کل سبعت منہ فی بدنہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ حج اور عمرے میں شراکت کیے کونسی شراکت ہم میں سے ہر آدمی قربانی کے ایک ہم میں سے ہر سات لوگ ایک قربانی کے جانور میں شرکت کرتے تھے تو ایک آدمی نے حضرت جابر سے پوچھا ایشتریکو فی البقر ما ایشتریکو فی الجزور کہ جس طرح اونٹ میں ہوتی ہے شرکت ویسے ہی گائے میں بھی سات حصے ہو سکتے ہیں شرکت ہو سکتی ہے تو حضرت جابر نے کہا کیوں کیا یہ قربانی کے جانوروں میں سے نہیں ہیں یہ کیا یہ بدنہ جو جانور کی قربانی پیش کی جاتی ان میں سے ہے کے نہیں ہیں تو یہ صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ میں گائے میں سات لوگوں کو شرکت کرنے کی اجازت دی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے الفاظ کے مطابق اللہ کے نبی کے حکم سے کی یہ جو ہے اس حدیث سے پتا چلتا ہے پہلی حدیث دوسری حدیث مسند احمد کی ہے جس کے راوی حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ہیں فرماتے ہیں کہ شرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجتی ہی بین المسلمین فی البقرت عن سبعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں یعنی حجت الوجہ میں مسلمانوں کو آپس میں شریک ہو کر کہ ایک گائے میں سات لوگ شریک ہو کر قربانی کریں ایسا کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا سات لوگوں کو ایک گائے میں شریک قرار دیا یہ مسند احمد کی روایت ہے اس حدیث میں بھی ایک جانور میں سات لوگوں کی شرکت کا پتا چلتا ہے تیسری روایت جو سنن کی روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہتے ہیں کننا معن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فحضر الاضحاء تو عید الاضحاء کی مناسبت آگئی عید الاضحاء کی مناسبت آگئی فضبحنا البقرط عن سبعت والبعیر عن عشرت تو ہم نے ایک گائے سات لوگوں کی طرف سے اور ایک اونٹ دس لوگوں کی طرف سے ہم نے زباہ کیا سات اور دس کا یہ جو مسئلہ ہے اونٹ میں دس ہوں گے کہ سات ہوں گے میں اس مسئلے پر ابھی بات نہیں کروں گا کہ وہ ابھی ہمارا مسئلہ نہیں ہے اہل علم نے اس پر مفصل گفتگو کی ہے لیکن یہاں یہ مسئلہ کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے تو عید الاضحاء میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ اور گائے میں سات لوگوں کو اور دس یعنی ایک سے زائد لوگوں کو شریک ہونے کی اجازت تھی ان حدیثوں کی روشنی میں اہل علم نے یہ بات جائز قرار دی ہے کہ آدمی کہیں بھی ہو حج میں ہو سفر میں ہو حج کے علاوہ کسی اور سفر میں ہو یا پھر یہ کہ آدمی مقیم ہو کہیں بھی ہو اگر سات لوگ شرکت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اس سے کم بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یہ جو ہے اہل علم نے استدلال کیا یہ مسئلہ ہے سوال یہ ہے کہ یہ مسئلہ تو ہے لیکن اب جو مسئلہ اٹھا ہے وہ کیا ہے اب جو مسئلہ اٹھا ہے وہ یہ کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حدیثیں ہیں ان میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو ان میں یا تو حجت الودا میں معاملہ پیش آیا ہے یا پھر حضرت ابن عباس کی روایت سے پتا چلتا ہے کہ ایک سفر میں ایسا ہوا ہے اور ایک تیسری روایت ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحدیبیہ حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے ایسا کرنے کا حکوم دیا حدیبیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے سے کے لئے نکلے تھے مکہ والوں نے داخل ہونے نہیں دیا سب لوگوں کو اپنے احرام سے نکلنا پڑا اور فدیے کے طور پر جانور قربان کرنے پڑے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ عمرے کو جانے والا کوئی جانور اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتا البتہ اللہ کے گھر کو جس کو حدی کہتے ہیں اللہ کے گھر کے پاس جا کر زباہ کرنے کے لئے اگر کوئی جانور بیجتا ہے تو اس قسم کے جانور تھے محدود جانور تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو ساتھ ساتھ شریک ہو کر اونٹ بے گائے میں قربانی کر کے فدیہ ادا کر دینے کا حکوم دیا یہ بھی تو کہتے یہ ہیں کہ دیکھو یا تو جو ہے سلح ہدیبیہ سفر کی حالت ہے یا جو ہے حج کا موقع ہے ایک تو حج ہے اور دوسرا سفر میں یہ واقعہ ہوا ہے اور تیسرا حضرت ابن عباس کی روایت ہے اس میں بھی سفر ہی کا واقعہ اس لئے یہ حدیثیں صرف سفر کے لئے ہو سکتی ہیں حضر کے لئے یہ حدیثیں دلیل نہیں بن سکتی یہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے یہاں رکھیں میں اس مسئلے کی طرف واپس آتا ہوں دوسرے مسئلے کی طرف چلتے ہیں ایام تشریق میں قربانی درست ہے کہ نہیں ہے اس سلسلے میں میں تفصیل میں گئے بغیر اس لئے کہ اعتراض اس پر نہیں ہے بتاؤں میں آپ کو کہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ اس کے قائل تھے کہ قربانی ایک ہی دن ہو سکتی ہے لیکن قرآن مجید کی آیات لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ اس آیت کی تفسیر کی روح سے ایام معلومات جو ایام ایام تشریق ہیں ان میں جانوروں کی قربانی کرنا اور اللہ کا نام اس پر لینا اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے اہل علم نے اس سے استدلال کیا اس کے علاوہ پیارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث سے استدلال کیا اس وقت یہاں جو مسئلہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ایک دن کی قربانی ہے یا ایک دن سے زیادہ قربانی ہے لوگوں کو اس پر اعتراض نہیں یہاں بھی ان کا کہنا یہ ہے کہ عید میں حج میں ہو سکتا ہے حج میں تین دن تک قربانی ہو سکتی ہے گوئے مطلب اختلاف اس کا نہیں ہے کہ ایک دن ہی ہے قربانی کا یا مزید تین دن قربانی ہو سکتی ہے یہ نہیں ہے بلکہ اختلاف اس پر ہے کہ یہ قربانی کا مسئلہ ان کے نزدیک بھی ثابت ہے مانتے ہیں کہ حجت الودہ میں ایسا ہوا ہے ایسا کیا جا سکتا ہے لیکن ان کا استدلال یہاں بھی یہی ہے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی نے حج میں کیا ہے حج کے علاوہ کیا یہ قربانی عام حالات میں بھی جیسے ہم مقیم لوگ ہیں حج کے علاوہ جو لوگ کسی بھی علاقے میں لوگ موجود ہیں کیا وہ بھی کر سکتے ہیں نہ یہ ہے کہ نہیں کر سکتے ہیں یہ جو قول ہے میں آپ کے سامنے یہ بات بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے قربانی میں جو شرکت کا مسئلہ ہے اس مسئلے پر بات کروں گا اور پھر اس کے بعد قربانی میں شرکت کا مسئلہ اور اس کے ساتھ ایام تشریق کا مسئلہ کیا یہ صرف سفر کے ساتھ خاص ہے یا ان حدیثوں میں آیا ہوا مسئلہ حضر کے لیے بھی عام ہے اس کی تفصیل پر میں آپ کے سامنے بات کروں گا دیکھیں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حدیثوں کے علاوہ جو ابھی ہم نے ذکر کی جن میں حجت الودا کا ذکر آیا ہے حدیبیہ کا ذکر آیا ہے اور اس کے علاوہ نبی علیہ السلام سے سفر کا ذکر آیا ہے ان کے علاوہ کوئی ایسی حدیث ملتی ہے کوئی ایسی حدیث ملتی ہے جس میں نبی علیہ السلام نے یا صحابہ نے نبی علیہ السلام نے خود کہا ہو کیا ہو یا صحابہ اکرام نے بتایا ہو کہ قربانی میں سات لوگ شریک ہو سکتے ہیں یا ایک سے زائد لوگ شریک ہو سکتے ہیں بتایا ہے کہ نہیں بتایا ہے ان حدیثوں کے علاوہ میں بتا رہا ہوں کہ ان حدیثوں میں بھی دلیل ہے ہم اسے سمجھیں گے بعد میں پھر سے ایک بار لیکن اس مسئلے پہ ہم بات کریں کہ سفر کے ذکر کے بغیر حج کے تذکرے کے بغیر خدیبیہ کا جو سفر کا تھا اس کے ذکر کے بغیر کیا قربانی کا تذکرہ موجود ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے متعدد احادیث میں اس بات کا سریح ثبوت ہے کہ قربانی میں ایک سے زائد آدمی اونٹ اور گائے کے اندر شرکت کر سکتا ہے سریح روایتیں موجود ہیں مسئلہ بس یہ ہے کہ یہ وہ حدیثیں عام طور پر لوگ جن کتابوں میں حدیثیں تلاش کرتے ان کتابوں میں نہیں ملیں تو لوگوں نے یہ کہہ دیا حدیث ہے ہی نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا اپنے علم کے قصور کو دین کی طرف سے دین سے تو نہیں جوڑا جا سکتا میں آپ کو بتاؤں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے اس کا ثبوت کہاں ملتا ہے پانچ حوالے آپ کو دے رہا ہوں اور یہ بھی بتا رہا ہوں کہ یہی صرف پانچ نہیں دھونڈیں تو اور بھی شاید مل سکتے میں نے صرف چونکہ میں نے کہا کہ اصل جو روایتیں پہلے ذکر کی وہی خود دلیل ہیں مزید دلیل کی ضرورت نہیں لیکن تنزلن ایسی بھی روایتیں ہیں یہ بتانے کیلئے صرف میں پانچ حوالے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں دھونڈنے والوں کو خاص طور پر صحابہ کے آثار اور زیادہ مل سکتے ہیں سب سے پہلی خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث ہے طبرانی نے اسے روایت کیا امام طبرانی نے اسے روایت کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الكبیر کے اندر روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا البقرت عن سبعتن گائے ساتھ لوگوں کی طرف سے والبدنت عن سبعتن اونٹ ساتھ لوگوں کی طرف سے فِي الْعَوَاحِي قُرْبَانی کے اندر قُرْبَانی کے اندر دیکھیں یاد رکھیں اس میں جو ذکر آیا ہے نہ اس میں سفر کا لفظ آیا ہے نہ حجت الودا کا ذکر ہے نہ حدیبیہ کا ذکر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عضاحی کا لفظ استعمال کیا ہے عربی میں ابات یاد رکھیں حدی کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو حج کی قربانی ہوتی ہے یا آدمی حج میں عمرہ کرے تو جسے عمرے کی قربانی لوگ کہتے ہیں یہ حدی کہلاتی ہے عضاحی اگر کہتے ہیں تو یہ ہماری جو قربانیاں ہیں ان کو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا البقرت عن سبعت والبدنت عن سبعت فِي الْعضاحی قربانی میں قربانی میں گائے ساتھ لوگوں کی طرف سے اون ساتھ لوگوں کی طرف سے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح الجامعہ کے اندر صحیح قرار دیا صحیح اور صریح روایت ہے کہ قربانی میں ساتھ لوگ گائے میں اور ساتھ لوگ اونٹ میں شریک ہو سکتے اتنی واضح حدیث کے بعد سارے مسئلے ختم ہو جانا چاہیے اتباع سنت کے طلبگار اب دائیں بائیں نہ دیکھیں تعویل نہ کریں حدیث صحیح ہے صریح ہے واضح اس کو قبول کر لیں ایک حدیث ایک دلیل چلیے آگے بڑھتے ہیں دوسری روایت کی طرف یہ دوسری جو روایت ہے یہ امام شعبی امام شعبی کا جو ہے یہ دوسری جو روایت ہے یہ امام شعبی کا اثر ہے امام شعبی کا اثر ہے اور امام شعبی تابعی ہیں اور یہ روایت کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر اور صحابہ کے بارے میں یہ روایت کہاں ہے ابن عبدالبر نے اتنی کتاب التمہید کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے اور اس کو ذرا تفصیل سے سمجھیں اس میں سارے مسئلے کا خلاصہ آپ کو مل جائے گا شعبی کہتے ہیں سألت ابن عمر میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا قلت الجزور والبقر تجزئ عن سبع اونٹ اور گائے سات لوگوں کی طرف سے کافی ہو جائے گی قال فقال تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا یا شعبی ولہا سبعت انفس اے شعبی کیا جانور کی سات جانے ہیں کیا جانور کی سات جانے ہیں کیا مطلب یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر کی رائے یہ ہے ان کی اپنی رائے یہ ہے کہ نہیں ایک جانور ایک ہی کی طرف سے ہو سکتا کیوں اس لیے کہ جانور کی ایک جان ہے تو ایک آدمی کی طرف سے قربان ہو سکتی سات لوگوں کی طرف سے قربان کرنے کے لیے کیا اس کی سات جانے ہیں یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے استدلال کیا مسئلہ تو تھا وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ساتھ جانے ہیں ایک جانے ہیں ایک ہی طرف سے ہو سکتی ہے شعبی نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی یہ بات سن کر کہا قلتو اِنَّ اَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزْعَمُونَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَّ الْجَزُورَ وَالْبَقَرَةَ میں نے کہا کہ اے عبداللہ ابن عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے جو صحابہ دوسرے جو صحابہ ہیں وہ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ اور گائے کو ساتھ لوگوں کی طرف سے مسنون قرار دیا ہے ساتھ لوگوں کی طرف سے مسنون قرار دیا ہے اب یہاں دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم کا جواب شعبی نے کس سے دیا ایک تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رسول اللہ اللہ کی نبی نے مسنون قرار دیا اور اصحاب محمد آپ اکیلے یہ کہہ رہے ہیں ورنہ دیگر صحابہ تو کہتے ہیں کہ ساتھ ہو سکتے ہیں قال فقال ابن عمر تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے وہ بات سن کر کہا اپنے مجلس میں بیٹھے کسی دوسرے آدمی سے کہا فقال ابن عمر لرجل اکذالک یا فلان کیا بات ایسی ہی ہے فلان قال نعم انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے بھی گویا دوسرے صحابہ کو ایسے بتاتے ہوئے سنا ہے قال ما سمعتو بیہادا انہوں نے کہا میں نے تو ایسا نہیں سنا میں نے تو ایسا نہیں سنا پتا کیا چلا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون قرار دیا اس میں بھی سفر کا تذکرہ نہیں ہے اس میں بھی حجت الودا کا تذکرہ نہیں اس میں بھی حدیبیہ کا ذکر نہیں عام روایت ہے اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ حکم عام ہے یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے علاوہ جو دیگر صحابہ ہیں ان کی روایت اس میں مرفوع اللہ کی نبی کا قول ہے ساتھ میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ عام صحابہ یہی بات بتایا کرتے تھے لوگوں کو اب ہم یہ آتے ہیں ذرا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے موقف کی طرف حضرت عبداللہ ابن عمر کا جو یہ کی رائے تھی کہ ایک ایک ہی طرف سے ہو سکتی ہے ایک تو انہوں نے کہا ما سمعتو میں نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ نہیں سنا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ان کے پاس اس کے خلاف بھی سنی ہی بھی کوئی حدیث ہوتی کہ نہیں یہ سفر کے لیے ہے نہیں ایک میں ایک ہی ہو سکتا ہے ایسا کچھ ہوتا تو اس وقت پہ سناتے ہیں لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنا عذر پیش کر دیا میں نے سنا نہیں اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا پہلی بات گویا حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس یہ کہنے کے لیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حوالہ نہیں تھا کہ یہ ایک ہی آدمی کی طرف سے ہو سکتے دوسری بات حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ کہنے کی بنیاد کس پر رکھی اپنے اجتہاد پر اور ان کا اجتہاد کیا تھا بھئی ایک جانور کی ایک جان ہے تو ایک ہی آدمی کی طرف سے ہو سکتی ساتھ لوگوں کی طرف سے نہیں ہو سکتے اگر کوئی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہ اس قول کو بھی دلیل بنانا چاہے حدیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے یہ دلیل نہیں بن سکتی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے اس استدلال کو آپ قبول کر لیں گے رضی اللہ عنہما تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سفر میں بھی آپ ایک جانور ایک ہی زبا کر پائیں گے اگر دلیل یہی مان لیں گے تو سفر میں بھی آپ کو ایک جانور ایک ہی کی طرف سے قربان کرنا پڑے گا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سفر میں ایک جانور کے اندر ساتھ جانے آ جاتی ہو ایسا نہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کے اس قول کے مطابق تو سفر میں بھی جائز نہیں ہوگا جبکہ یہاں مسئلہ نہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سفر میں کر سکتے ہیں حضر میں نہیں کرنا ہے گویا حضرت عبداللہ ابن عمر کے اس قول کے اندر دلیل نہیں ہے اسی لئے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ آپ دیکھیں شوکانی نے شوکانی نے جب یہ بات یہ مسئلہ کہ قربانی کتنے لوگوں کی طرف سے ہو سکتی اس مسئلے پر گفتگو کی تو شوکانی نے یہ کہا وروویہ عنی ابن عمر نحو ذالی حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایسی ایک بات مروی ہے کہ وہ جو ہے ایک سے زائد شراکت کو درست نہیں مانتے تھے لیکن نہو روا عنہ احمد ما یدلو علی الرجوع امام احمد نے ایک ایسی روایت نقل کی جس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم نے رجوع کر لیا اور غالبا یہی وہ روایت ہے جس سے انہوں نے رجوع کا مفہوم لیا ہے گویا معلوم کیا ہوا یہ دوسری دلیل ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ حضر میں اس میں سفر کا ذکر نہیں حجت الودا کا ذکر نہیں حدیبیہ کا ذکر نہیں حضر میں لوگ شرکت کر سکتے سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے امام شعبی نے نبی علیہ السلام کے صحابہ سے روایت کیا ہے یہ دوسری دلیل ہوئے اسے آپ چاہیں تو اس میں دو حصے ہیں ایک تو اللہ کے نبی کی مرفوع حدیث ہے اور دوسرا یہ کہ صحابہ کے آثار بھی یعنی صحابہ بھی یہی فتوہ دیا کرتے ہیں یہ دونوں باتیں ایک ہی روایت کے اندر آپ کو ملتی ہیں اس لیے اس کو آپ دو شمار کر لیں یا ایک بھی مان لیں تو اگلی روایت کی طرف ہم آتے ہیں اگلی روایت سنن ترمیدی کی ہے اور یہ حضرت علی ابن عبی طالب رضی اللہ عنہ کا اثر ہے حضرت علی ابن عبی طالب رضی اللہ عنہ کا اثر کیا ہے اس کا تعلق آپ دیکھیں حجت الودا میں نہیں کہہ رہی یہ نہ سفر میں پوچھا گیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ حضر کے مسائل میں حضر حالت حضر میں بیان کر رہے ہیں اس لیے کہ حضر ہی سے متعلق دیگر مسائل اس حدیث کے اندر آنے تو ساری کی ساری بات حضر میں ہو رہی ہے اور یہی بات امام ترمیدی نے بھی سمجھی ہے امام ترمیدی نے ابواب الاغاہی میں باب باندھا ہے باب فی الضحیت بیعظباء القرن والعذن کن کٹا یا پھر یہ کہ سرنگ ٹوٹا جانور قروان کیا جا سکتا ہے اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا یہ اثر نقل کرتے کہ ان علی قال البقرت عن سبعہ حضرت علی کا یہ اثر ہے ترمیدی کی روایت میں شیخ البانی نے اپنی تحقیق میں اس حدیث کو حسن قرار دیا شیخ البانی نے اس کو حسن قرار دیا کہتے ہیں البقرت عن سبعہ حضرت علی نے کہا کہ گائے سات لوگوں کی طرف سے زباہ کی جائے گی قلت فین ولدت راوی نے پوچھا اگر وہ جو جانور ہیں ان میں سے کوئی بچہ جن دے قربانی کے لئے آپ نے لے لیا اس کے بعد بچہ جنے قال اس کے بچے کو اس کی ماں کے ساتھ ہی قربانی میں زباہ کر دو قلت فالعرجاؤ کہا اگر جانور لنگڑا ہو قال اذا بلغت المنسک کہا کہ اتنا لنگڑا ہو کہ آسانی سے پہنچ سکتا ہے قربانی کے جگہ منسک قربانی کے جگہ تو کر سکتے ہو ورنہ نہیں کر سکتے اس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت علی بات کر رہے ہیں شہر میں جہاں لوگ لے جا کر قربانی کریں شہر کی بات حضرت علی کر رہے ہیں قلت فمکسورت القرن حضرت علی سے میں نے پوچھا کہ کہ سینگ ٹوٹا ہوا قال اللہ باس یہ حضرت علی کہتے تھے کوئی حرج نہیں حضرت علی کا کیرائے تھی کہتے تھے امرنا رسول اللہ علیہ وسلم او امرنا اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا یا ہمیں حکم دیا گیا اللہ کے نبی نے ہمیں آنکھ اور کان کا جائزہ لینے کا حکم دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ جو سینگ کے سلسلے میں چھوٹ دی اس کے لئے دلیل بتائی کہ ہمیں حکم انکاؤ دیا گیا ہے دیکھیں اس روایت میں جو میں جملہ بتانا چاہتا ہوں وہ دو حصے ایک تو البقرہ توانسفہ حضرت علی کا قول ہے حضرت علی کا اثر ہے جو بتاتا ہے کہ جانور سات لوگوں کی طرف سے گائے سات لوگوں کی طرف سے ہو سکتی ہے اور باقی حصے سے یہ بتانا چاروں کے مزید اس لئے کہ اتنا کہنا خود کافی اس لئے کہ سفر کا تذکرہ نہیں ہے عدیبیہ کا ذکر نہیں حجت الودا کا ذکر نہیں نہ کسی اور حج کا ذکر ہے عام مسئلہ حضرت علی بتا رہے ہیں اور دوسر ہے یہ کہ باقی جو مسائل ہیں باقی جو مسائل وہ خود بھی تعاید کرتے ہیں کہ یہ حضر کے لئے بھی ہے اور حضر ہی کے لئے بلکہ اصل میں ہے یہ ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اثر اس کے بعد آپ کے سامنے میں ایک روایت پیش کر رہا ہوں یہ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کی روایت یہ روایت امام احمد نے اپنی مسند کے اندر اور اس کے ساتھ امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر روایت کیا اور ان کے علاوہ دیگر اہل علم نے بھی اپنی کتابوں میں روایت کیا میں پہلے ہی یہ بات آپ کے سامنے صاف کر دوں کہ اس حدیث کی جو مستدرک حاکم کی روایت ہے اس حدیث کی روایت میں ایک راوی مجہول ہے جس کی وجہ سے یہ سند ضعیف قرار پاتی ہے لیکن مسند احمد کے اندر یہ جو روایت پائی ایک اور سند سے مروی ہے یہ دونوں آپس میں مل کر حسن لی غیر ہی بن سکتی ہیں اور اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ حدیث میں آیا ہوا جو مسئلہ ہے اس مفہوم کی تعیید پچھلی جو ذکر کی گئی حدیثیں ہیں ان سے اس کی تعیید ہوتی ہے تو یہ حدیث اور شاہد کی وجہ سے یہ حدیث حسن بنتی ہے حسن لی غیر ہی کے درجے تک پہنچتی ہے اسی لئے اس حدیث کو حجت کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرو حدیث کیا ہے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امرانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العیدین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عیدین میں عیدین میں حج میں نہیں کا صرف سفر میں نہیں کا عیدین میں جو کہ حالت اقامت میں ہوتی ہے حضر میں ہوتی ہے سب سے بہتر جو کپڑا ہمیں ملے وہ ہم پہنیں سب سے بہترین خوشبو جو میسر ہو وہ ہم استعمال کریں جو سب سے موٹا تازہ جانور ہمارے میسر ہو اس کی ہم قربانی کریں البقرت عن سبعت والجزور عن عشرت گائے سات لوگوں کی طرف سے اونٹ دس لوگوں کی طرف سے اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ عیدین میں ہم کریں کہ جانور سات لوگوں کی طرف سے گائے سات لوگوں کی طرف سے اور اونٹ دس لوگوں کی طرف سے یہ مسئلہ میں بول چکا ہوں کہ دس کے ساتھ یہ ایک اور مسئلہ ہے فی الوقت یہ مسئلہ نہیں لیکن یہاں جو بتانا مقصد ہے وہ یہ کہ اللہ کے ربی نے عیدائن میں عام حکم دیا ہے کہ سات لوگوں کی طرف سے ایک جانور ہو سکتا ہے وَنُنُظْهِرَ التَّكْبِيرُ وَعَلَيْنَ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ یہ روایت ہے حاضر نگی رامی میں نے آپ کے سامنے چار روایتیں اگر آپ مرفو اور موقوف حصے کو دوسری روایت الگ کر لیں پانچ حوالے میں نے آپ کے سامنے ذکر کے موقوف اور مرفو ان کے علاوہ بھی تلاش کریں تو مل سکتے ہیں یہ بات ہم اور آپ جان سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اور آپ قربانی میں ایک سے زائد لوگ سات لوگ بلکل شریک ہو سکتے ہیں میں یہاں یہ بات بتانا ضروری سمجھوں گا کہ اب اگر کوئی آدمی ایک جائز مسئلے کو لے کر اس میں غلطیاں کرتا ہے جیسے بہت سارے لوگ بول رہے ہیں کہ پیسہ جانور لیتے ہیں پیسہ لوگوں سے لے لیتے ہیں مریل قسم کا جانور لے کے زباہ کر دیتے ہیں بہت سارے لوگ پیسہ لے لیتے ہیں جانور زباہ نہیں کرتے دھوکہ دے دیتے ہیں بہت سارے لوگ پیسہ لے لیتے ہیں ذریعہ معاش بنا لیے ہیں لوگوں کی غلط تصرفات کی وجہ سے شریعت کا ثابت شدہ مسئلہ غلط نہیں ہو سکتا اس لیے جب علمی مسئلے پہ بات کریں تو دلیل کی بات کریں اس سے آگے کی ادھر ادھر کی باتوں کو نہیں جوڑنا چاہیے وہ غلط ہے اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے مریل قسم کے جانور لے کے زباہ کر رہے ہیں جو بہتر سے بہتر کا انتخاب ہونا وہ نہیں کر رہے ہیں تو پھر یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس پہ نکیر ہونی چاہیے بلکل کریں آپ لیکن اس کے لیے جائز مسئلے کو غلط نہ ٹہرہیں معلوم یہ ہوا کہ ان حدیثوں سے ان حوالوں سے پتا چلتا ہے کہ ہم اور آپ بلکل قربانی میں شرکت کر سکتے ہیں یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے اور صحابہ کا بتایا ہوا مسئلہ ہے اس میں عمل کرنے میں کوئی جھجک ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے آئیے ہم مسئلے کو تھوڑا اور آگے لے کر چلتے ہیں یہ جو پہلے حدیثیں میں نے ذکر کی حضرت جابیر کی روایت حضرت ابن عباس کی روایت حضرت حضائفہ کی روایت جس میں سفر کا ذکر ہے جس میں حج کا ذکر ہے کیا ان روایتوں سے حضر کے لئے استدلال نہیں کیا جا سکتا اور ایسے ہی مسئلہ یہ ہے لوگوں نے کہا نہیں یہ سفر سے متعلق حدیثیں اس لئے ان کو دلیل نہیں بنا سکتے لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں یہ حج سے متعلق مسائل ہیں اور یہی بات ایام تشریخ میں قربانی کے بارے میں کہی گئی کہ حج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریخ میں قربانی کی ہے لہٰذا اسے صرف حج کے ساتھ خاص رکھنا چاہیے اسے عام نہیں رکھنا چاہیے میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ اب یہ جو مسئلہ ہے یہ حدیث کے قبول یا رد کرنے کا مسئلہ ہے نہیں اب یہ مسئلہ حدیث کے فہم کا ہے کہ حدیث سے ہم کیا مسئلہ سمجھ رہے ہیں کچھ لوگ یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں چونکہ یہ سفر میں ہوا وہ سفر ہی کے ساتھ خاص رہے گا چونکہ وہ حج میں ہوا اس لئے حج کے ساتھ خاص رہے گا حج کے مسئلے سے عام عید کے مسائل میں استدلال نہیں کیا جا سکتا یا سفر میں ہوئے واقعے سے عام حالت قیام کی عید پر استدلال نہیں کیا جا سکتا یہ کچھ لوگوں کی اپنی فہم ہے اپنی سمجھ ہے کیا یہ فہم صحیح ہے کہ نہیں ہے اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں اس کا اگر ہم جائزہ لینا چاہئے تو میں کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں دیکھئے سفر کے سلسلے میں یہ مسئلہ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر و حضر دونوں جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوا ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کام سفر میں کیے اس سے حضر میں استدلال جو حضر میں کیے اس سے سفر میں استدلال عام مسائل میں کیا جاتا ہے اور یہ سارے اہل علم کے پاس متفقہ مسئلہ ہاں کچھ مخصوص مسائل ایسے آتے ہیں جیسے مسائل جو سفر ہی میں پیش آنے والے ہوں تو ان کے سلسلے میں کسی خاص دلیل سے اہل علم کہتے ہیں نہیں اس دلیل کی وجہ سے اسے سفر کے ساتھ خاص رکھا جاتا ہے میں اس مسئلے کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کرتا سفر میں ایک واقعہ اگر پیش آتا ہے تو اسلام میں ایسی کوئی تفریق نہیں کہ جو چیزیں سفر میں پیش آئیں وہ صرف سفر کے لیے ہوں گی سفر میں کچھ چیزیں سفر سے متعلق ہوتی ہیں کچھ عام زندگی سے متعلق ہوتی ہیں عام زندگی سے متعلق مسائل عام زندگی سے متعلق مسائل اس پر جو ہے عمل اہل علم نے عام لیا ہے صرف سفر کے ساتھ خاص نہیں رکھا ہے سفر میں واقعہ پیش آیا لیکن اس سفر کا خاص حصہ نہیں اس مسئلے کا سفر و حضر دونوں سے تعلق ہے تو اہل علم نے دونوں کے لیے ہمیشہ استدلال کیا ہے اور اس کی مثالیں بہت شریعت اسلامیہ کے اندر میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں چھوٹی سی ایک مثال آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ کی ایک روایت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اِنَّا لَاقُ الْعَدُوِ غَدًا اے اللہ کے نبی کل ہمارا دشمن سے سامنا ہے جنگ میں کل ہمارا دشمن سے سامنا ہے سفر میں پیش آیا واقعہ ہے یا آپ کہیں جنگ میں پیش آیا واقعہ کل جب جانور زخمی ہو کر گر جائیں گے تو زباہ کرنے کی ضرورت پیش آئے گی اور زباہ کرنے کے لئے چھوٹی جو زباہ کرنے کی چھوری ہو سکتی ہے استعمال کی جو چھوٹی چھوری وہ ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم کیا کریں جانور جو ہے فوراں زباہ نہیں کی گیا تو بے وجہ مر جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی چیز دھار دار ہو تیز ہو دھار دار چیز ہو وہ خون بہانے میں کام آ سکتی ہو یعنی زباہ کے کام آ سکتی ہو اس سے زباہ کر دو زباہ ہو جائے گا سوائے دانت اور ناخون کے دانت کے سلسلے میں اور ناخون کے سلسلے میں منع کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم دھار دار چیز کسی بھی دھار دار چیز ہے جیسے کوئی تیز پتھر لے کر یا مثال کے طور پر کوئی لکڑی بھی اگر بہت تیز دھار والی ہے تو اس سے یا کوئی تیسری چیز اگر ہمارے زمانے جیسے کہتے لوہے کا کوئی ٹکڑا ہے تیز چاہ خون نہیں ہے لیکن روحے کا دھار دھار کوئی ٹکڑا ہے جو دھار دھار چیز ہو جو خون بہا دے جو خون بہانے کے کام آئے اس سے تم زباہ کر دو یہ واقعہ پیش آیا سفر میں لیکن اہل علم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ صرف سفر میں چھوٹ ہے کہ زباہ کریں تو چھری ہی سے زباہ کریں چھری کہلا ہوا کسی اور چیز سے زباہ نہ کریں یہ نہیں کہا اور یہ بھی نہیں کہا یہ صرف جنگ میں ہوا تھا جنگ ہی میں ایسا کرنا چاہیے جنگ سے واہر ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسا نہیں کہا یہ بھی نہیں کہا کہ جانور جلدی مرنے کے قریب ہو تو یہ چھوٹ ہے کہ تم قربان جانور کو کسی بھی چیز سے زباہ کر دو ورنہ جب جانور صحیح سالم ہو تو چاکوہی سے زباہ کرنا چاہیے یہ بھی لوگوں نے نہیں کہا حالانکہ یہ سب کچھ کہنے کی گنجائش اس میں موجود ہے لیکن اہل علم نے اس حدیث سے عام استدلال کیا ہے تو پتا یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں پیش آنے والے وہ واقعات جن واقعات کا سفر سے خاص تعلق نہیں وہ سفر و حضر دونوں سے متعلق ہو تو اصل یہی ہے کہ اللہ کے نبی کا قول یا فعل یا تقریر وہ عام ہوگی ہر مسئلے میں ہم استدلال کریں گے الا ان کے کوئی دلیل ہمیں اضافی باہر سے کوئی دلیل ملے جیسے کسی صحابی نے کہہ دیا اللہ کے نبی نے یہ صرف سفر میں چھوٹ دی تھی یا حدیث میں سراحت کے ساتھ ایسی کوئی قید آجائے جیسے اللہ کے نبی خود فرمائے جب تم سفر کرو تو ایسا کرو ایسی کوئی قید اللہ کے نبی کی زبانی یا صحابہ کے طرف سے آتی تب ہم اس مسئلے کو بھی سفر کے ساتھ خاص کر دیں گے یہاں اس مسئلے میں ایسا کچھ نہیں ہوا ہے دوسری بات جو بات ایہ میں تشریخ کے سلسلے میں کہی گئی اور قربانی میں شراکت داری کے بیمی کہی گئی کہا کہ نہیں یہ اللہ کے نبی نے حج میں کیا ہے حج کے مسئلے کو عام دلیل نہیں بنا سکتے میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ رائے کہ یہ حج میں ہوا اسے صرف حج کے ساتھ خاص رکھنا چاہیے اسے عام دلیل نہیں بنانا چاہیے یہ ایک نئی رائے ہے حدیث کی ایک نئی فہم ہے نئی سمجھ ہے ورنہ شریعت اسلامیہ کی یہ مسائل آپ جان لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی جو حج کی ہوتی ہے اور قربانی جو عید کی ہوتی ہے ان دونوں کے احکام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی حج میں جو زبا ہوتا جانور ہے اسے حدی کہتے ہیں الہدی حدی ہدایہ کہتے ہیں اور یہ جو ہے قربانی جو ہوتی ہے اس کو الاضحیہ کہتے ہیں میں یہ بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ بالاتفاق بالاتفاق صحابہ تابعین صلف صالحین سب کے پاس وہ عید کی قربانی کے مسئلے ہوں یا پھر یہ کہ حج کی قربانی کے مسئلے ہوں دونوں کے مسائل مشترکہ ہیں دونوں کے مسائل مشترکہ ہیں یہ بہت اہم بات ہے آپ اس کو سمجھیں اور میں جو کہہ رہا ہوں اس کی سلسلے میں آپ کے سامنے حوالے دوں گا یہ دونوں کے دونوں مسائل مشترک ہیں اللہ ہی کہ کوئی ایسا مسئلہ دلیل کی روشنی میں آئے جس سے پتا چلے کہ نہیں یہ مسئلہ حدی کے ساتھ خاص ہے حج کی قربانی کے ساتھ خاص ہے یا اضحیہ کی قربانی کے ساتھ خاص ہے ایسا کوئی مسئلہ ورنہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسائل بیان کی یہ دونوں کے دونوں مشترک مسائل ہیں کیسے دیکھیں میں آپ کے ایک چیز بتاتا حدی کے سلسلے میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قربانی کا جانور ہوتا ہے اس کے اندر کیا کیا شرائط ہونے چاہیے آپ تفصیل دیکھئے اہل علم نے ساری کی ساری تفصیلات وہ بیان کی ہیں جو قربانی کے جانور میں آئی ہیں عیبدار نہیں ہونا چاہیے فلا عیب فلا عیب فلا عیب یہ ساری تفصیلات قربانی کے جانور کے سلسلے میں آئی ہیں لیکن چودہ سو سال کی پوری تاریخ میں اہل علم نے وہی احادیث حدی جو قربانی کا جانور ہے ان کے اندر شرائط کو پابندی ان کی رکھی ہے اس لیے کہ یہ دونوں مسائل ایک ہیں جو مسائل حدی کے ہوتے ہیں عید کے سلسلے میں جو حج میں مسائل ہوتے ہیں حج کے احکام کے علاوہ جو مسائل وہاں ہوئے ہیں ان کو یہاں عام مانا ہے اہل علم نے میری اس بات کو آپ ذرا اور واضح طور پر سمجھیں تو میں آپ کو بتاؤں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جانوروں کی قربانی کی حدیث روایت کی ہے سات لوگوں کی طرف سے ایک جانور سات لوگوں کی طرف سے ایک اونٹ کی بات روایت کی ہے خود حضرت جابر کی روایت اگر آپ اکٹھا کر لیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت جابر نے ہمیشہ ہر حدیث میں اس کی سراحت نہیں کی کہ یہ مسئلہ صرف حج کے ساتھ خاص ہے کئی مرتبہ حضرت جابر نے خود حج کے مسئلے کو چھوڑ کر عام مسئلہ بیان کیا کہا اللہ کے نبی نے ہمیں سات لوگوں کی طرف سے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے سات لوگوں کی طرف سے گائے سات لوگوں کی طرف سے اونٹ کا مسئلہ بیان کیا ہے اس سے کیا معلوم ہوتا ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس بات کے قائل تھے کہ یہ صرف حج کے ساتھ خاص اس لیے کہ اگر وہ حج کے ساتھ خاص مانتے تو جب بھی حدیث سناتے تو اس کی سراحت کرتے کہ یہ مسئلہ حج کے لیے خاص ہے لیکن ایسا نہیں کیا اور حضرت جابر ہی نہیں دیگر صحابہ کے بھی مسئلہ آپ دیکھ لیں میں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ جو رائے ہے کہ جو واقعہ حج میں پیش آیا وہ صرف حج کے لیے ہے قربانی کا مسئلہ بتا رہا ہوں وہ صرف حج کے لیے حج کے مسائل تو حج ہی میں ہوں گے یہاں تو کوئی حج ہوتا نہیں لیکن جو مسئلہ حج میں اور حج کے باہر بھی ہو سکتا ہے جیسے قربانی کا مسئلہ وہاں دونوں کے مسائل مشترک ہیں یہی صحابہ کا کی فہم ہے یہی محدثین کی فہم ہے یہی آج تک اہل علم کی فہم ہے اور واللہ اعلم جتنا میں نے تلاش کیا میں بڑا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں لیکن جتنا میں نے تلاش کیا یہ کہنا کہ یہ صرف سفر کے لیے خاص ہے یہ صرف حج کے لیے خاص ہے ان حدیثوں جابر کی روایت کے سلسلے میں کہنا یہ روایت کہنے والے لوگ جو ہیں مجھے اہل علم سے کوئی نہیں ملے ایک نئی سمجھ ہے جو بعض لوگوں کی طرف سے آج میدان میں پیش کی جا رہی ہے تو یہاں مسئلہ کیا ہے یہاں مسئلہ جو ہے فہم کا فہم سے ٹکراؤ ہے حدیث کا مسئلہ نہیں ہے یہ حدیث سے جو مسئلہ مستمبت کر رہا ہے حدیث سے جو مسئلہ سمجھ رہے ہیں تو ایک صاحب ایسا سمجھ رہے ہیں اور ان کی سمجھ سیدھے سیدھے صحابہ تابعین اور محدثین کرام کی سمجھ سے ٹکراؤ رہی ہے کیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کر رہا ہوں اور یہ جائزہ میں نے سرسری لیا اس میں بھی مکمل احاطہ نہیں کیا لیکن اس طرز پر اگر آپ آگے چل کر دیکھیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ سارے محدثین کا متفقہ مسئلہ ہے صلف صالحین کی سمجھ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم صلفی ہیں صلفی وہ ہے جو قرآن و سنت سے صحابہ کی سمجھ کے مطابق تابعین یا صلف صالحین محدثین کرام کی سمجھ کے مطابق جو حدیث کو سمجھے وہ صلفی ہوتا ہے قرآن و حدیث سے اپنی سمجھ سے بات کرے تو اسے صلفی نہیں کہتے ہیں قرآن و حدیث کو لینا لیکن قرآن و حدیث کو کوئی آدمی اپنی ایسی سمجھ سے لے جو سمجھ صحابہ کی سمجھ سے ٹکرا رہی ہے تو وہ آدمی حدیث نہیں لے رہا ہے بظاہر لے رہا ہے لیکن سمجھ میں صحابہ کی سمجھ سے اختلاف کی وجہ سے اس کا لینا حدیث کو لینا نہیں ہے صحابہ کی سمجھ کے مطابق لینا یہی تو صلفیوں کا طریقہ اب صحابہ تابعین صلف صالحین میں محدثین کرام کا میں بتا چکا ہوں آپ کو مرفو حدیث ہے صحابہ کے آثار میں بتا چکا ہوں آپ کے سامنے شعبی تابعی ہیں ان کا بھی فتوہ سنا چکا ہوں آپ کے سامنے اب آئیے میں آپ کے سامنے محدثین کرام کی سمجھ کے حوالے سے ذکر کر دوں صحیح بخاری آپ اٹھائیں صحیح بخاری میں آپ اگر جائیں گے میں آپ کے سامنے ابواب پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ آسانی ہو صحیح بخاری میں کتاب الاضاہی ہے کتاب الاضاہی اور امام بخاری نے اس کتاب کہتا ہے تقریباً اٹھارہ باب تقریباً معاف کیجئے سولہ باب تقریباً سولہ باب ایک کتاب صحیح بخاری میں کتاب الاضاہی ہے قربانی کے مسائل کی کتاب اس میں تقریباً سولہ باب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں اب اضاہی اس کا تعلق حج سے نہیں ہے اس لیے کہ آپ دیکھیں ترتیب میں کتاب امام بخاری نے وہ جو مسائل ہیں حج کے جو مسائل ہیں وہ الگ ذکر ہیں حج کی تفصیلات الگ ذکر کیے اضاہی جو قربانی کے مسائل ہیں ان کا باب باندھا ہے اور اس میں آپ دیکھیں سولہ ابواب میں سے اکثر حدیثیں آپ پڑھ کر دیکھئے یہی حضرت جابر والی روایت جو حج سے متعلق ہے یہی حدیبیہ والی روایت ہے یہ جو سفر کی روایتیں یہ جو حج کی روایتیں ہیں انہی سے استدلال کر کے اضاہی قربانی کے مسائل امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بیان کیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے فهم اور سمجھ کے مطابق یہ فرق کرنا کہ یہ سفر ہی کے ساتھ خاص ہے یہ صحیح نہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی رائے یا ان کی سمجھ حدیثوں کو لے کر یہ ہے کہ یہ حدیثیں سفر و حضر دونوں کے لئے ایک جیسی ہیں اسی لئے حضر کے مسائل میں انہوں نے سفر والی روایتوں ہی سے استدلال کیا کتاب الاضاہی سعی بخاری کی اکثر حدیثیں آپ دیکھ لیں سفر سے متعلق ہیں لیکن حضر میں امام بخاری نے استدلال کیا صحیح مسلم کی طرف آئے صحیح مسلم کے اندر بھی کتاب الاضاہی ہے امام مسلم نے کتاب الاضاہی کتاب کے اندر کتاب الاضاہی لکھا ہے اس کتاب الاضاہی میں امام نووی نے بعد میں چل کر تقسیم کیا تو تقریباً آٹھ باب اس میں بنائے لیکن حدیثیں امام مسلم نے کتاب الاضاہی کتاب لکھ کر اس میں بیان کی اور اس میں بھی آپ دیکھیں خود امام مسلم نے سفر اضاحی پھر سے کہوں گا اضاحی حدی نہیں ہے حج کی قربانی نہیں ہے حضر کی قربانی کے مسائل بیان کر رہے ہیں لیکن امام مسلم نے بھی وَيْحَجَّةُ الْوَدَى وَالِ رِوَایتُوں سے مقیم کی قربانی کے لئے استدلال کیا اس سے معلوم یہ ہوا کہ امام مسلم کا منحج یا ان کی سمجھ بھی یہی ہے کہ یہ حدیثیں عام ہیں ان کو سفر کے ساتھ خاص کرنا درست نہیں امام ابودعود کی طرف آتے ہیں کتب ستہ کے ترتیب کے حساب سے امام ابودعود رحمت اللہ علیہ نے کتاب الضحایہ قربانی کے مسائل کی کتاب جو لکھی ہے اپنی کتاب سنن کے اندر کتاب الضحایہ اس میں ایک باب باندھا ہے باب فی البقر والجزور عن کم تجزئ باب اس مسئلے کے بیان میں کہ گائے اور اونٹ کتنے لوگوں کی طرف سے قربانی میں کافی ہو سکتے ہیں اور اسی حدیث حضرت جابر والی جو روایت ہے جس میں سات لوگوں کے شریک ہونے کی بات ہے جسے ہدیویہ کا مسئلہ کہیے یا ایک اور واقعہ حجت الودع کے موقع پر انہیں ایک قسم کی حدیثوں سے استدلال امام ابودعود رحمت اللہ علیہ نے کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود امام ابودعود کی نظر میں بھی یہ مسئلہ ان کی اپنی فہم اور سمجھ کے مطابق یہی ہے کہ یہ جو ہے سفر کے ساتھ خاص نہیں سفر اور حضر دونوں کے لیے ترمیدی کی طرف آئی ہے امام ترمیدی نے ابواب الاضاحی میں باب باندھا ہے باب ما جاء فی الاشتراک فی الاضحیہ باب اس حدیث کا بیان جو قربانی میں شرکت یا شراکت کے سلسلے میں آئی ہے امام ترمیدی نے بھی اسی حدیث سے استدلال کیا کہ ایک سے زائد لوگ اس میں شریک ہو سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام ترمیدی کی سمجھ اور فہم ان کے فہم کے مطابق بھی یہ حدیث سفر کے ساتھ خاص نہیں ہے سفر و حضر دونوں کے لئے یہ مسئلہ ہے امام نسی کی طرف آئیے امام نسی فی الکبرہ امام نسی فی الصغرہ دونوں کتابوں کے اندر یہ کی باب ایک ہی جیسا باب امام نسی نے اپنی دونوں کتابوں کے اندر باندھا ہے وہ کہتے ہیں باب ما تجزئ عنہ البقرات فی الضحایہ باب قربانی میں گائے کتنے لوگوں کی طرف سے کافی ہو سکتی ہے اسی حدیث سے یہی حدیث جو امام حضرت جابر رضی اللہ عنہ والی ہے اسی عام حدیث سفر والی حدیث سے سفر و حضر دونوں کے لئے امام ابو داود رحمت اللہ یا الامام نسی نے اپنی کتاب السنن الکبرہ اور السنن السغرہ دونوں میں استدلال کیا امام ابن ماجہ کی طرف آئی ہے امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب سنن کے اندر باب باندھا ہے باب اس مسئلے کے بیان میں کہ گائے اور اونٹ کتنے لوگوں کی طرف سے کافی ہو سکتے ہیں انہوں نے بھی اس حدیث کو اس باب میں لایا ہے اور اس سے استدلال کیا ہے قربانی جو حضر کا مسئلہ ہے اس میں استدلال کیا ہے کہ ساتھ لوگوں کی طرف سے ہو سکتی ہے گائے اس کا استدلال امام ابن ماجہ نے بھی کیا ہے کتب ستہ کے یہ میں نے چھے نام لیا بخاری ہیں مسلم ہیں ابو داود ہیں ترمیدی ہیں نسی ہیں ابن ماجہ ہیں اور میں بتاؤں بعض اہل علم کے پاس ابن ماجہ کے بجائے دارمی چھٹی کتاب کہلاتی ہے امام دارمی کے پاس بھی اگر آپ دیکھیں انہوں نے بھی باب باندھا ہے باب البدنت عن سبعت والبقرت عن سبعت باب اس مسئلے کے بیان میں کہ اونٹ ساتھ لوگوں کی طرف سے کافی ہو سکتا ہے گائے ساتھ لوگوں کی طرف سے کافی ہو سکتی ہے اور یہی سفر والی یا حج والی روایتوں ہی سے نزدیک کتب ستہ میں ابن ماجہ بھی نہیں دار بھی نہیں موتتہ امام مالک کی موتتہ کو چھٹی کتاب مانتے ہیں کتب ستہ کے اس اگر ترتیب کو مانیں آپ تو امام مالک نے اپنی موتتہ کے اندر باب باندھا ہے الشرکت فی الضحایہ وعن کم تذبح البقرت والبدن کہ قربانی میں شراکتداری کا بیان اور گائے اور اونٹ کتنے لوگوں کی طرف سے کافی ہو سکتی ہے یہ بات امام مالک نے موتتہ کے اندر بیان کی یہ کتب ستہ کے اور کتب ستہ ہی کے نہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے حدیث کی کتابیں ابو آپ پر بھی ترتیب دی جاتی ہیں حدیث کی کتابیں مسانید صحابہ کے نام پر بھی ترتیب دی جاتی ہیں تو ابو آپ کے نام پر جو کتابیں ترتیب دی گئیں ان میں سے میں صرف چند کا انتخاب کر کے بتا رہا ہوں کتب ستہ کے علاوہ امام ابو عوانہ ہے جنہوں نے صحیح مسلم پر مستخرج لکھی ہے انہوں نے بھی باب باندھا باب بیان الخبر الدال علی اجازت شرکت السبعہ شرکت السبعہ فی البقرہ لیل اضحیہ باب اس مسئلے کے باب اس حدیث کے بیان میں جو اس مسئلے کی دلیل بنتی ہے کہ گائے میں ساتھ لوگ شریک ہو سکتے ہیں یہ امام ابو عوانہ بھی ہیں امام بیحقی دو دو کتابوں کے اندر معرفت السنن والآثار میں بھی اور سنن القبرہ کے اندر بھی دونوں میں یہ باب باندھتے ہیں الاشتراک فی الحدی والعضحیہ الاشتراک فی الحدی والعضحیہ باب اس مسئلے کے بیان میں کہ حدی جو قربانی کا جانور ہے اور اضحیہ جو عام عید کی قربانی ہے ان دونوں میں ایک سے زائد لوگوں کا جانور میں شریک ہونا گائے میں اور اونٹ میں جائز ہے اور یہی حدیث لائی ہے سبحان اللہ امام بیحقی کی اس باب سے یہ مسئلہ مزید واضح ہوتا ہے جو میں نے ابھی ابتدا میں آپ کے سامنے بیان کیا کہ محدثین کے نزدیک یہ بات ہے کہ حج کے اندر جو مسائل صرف حج کے ساتھ ہیں وہ تو خاص ہیں لیکن جو مسائل حج میں اور قربانی میں مشترک ہیں ان دونوں میں قربانی کے دلائل حج کے مسائل کے لیے یعنی حج کی قربانی کے مسائل یا حج میں آنے والے مسائل کے لیے یا حج کے سلسلے میں آئے ہوئے مسائل جن کا قربانی سے تعلق ہو وہ مقیم کی قربانی کے لیے استدلال کرنا یہ محدثین کا منحج رہا ہے محدثین کا اس پر جو ہے پوری طریقے سے کہیے کہ عمل رہا ہے اور یہ باب دیکھیں الاشتراک فی الحدی والاضحیہ مسئلہ عید کی قربانی کا ہو مسئلہ حج کی قربانی کا ہو دونوں میں شراکت جائز ہے میں احاطہ نہیں کیا ہوں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی مرفو حدیث صحابہ کے آثار تابعی کا قول اور ان کے ساتھ ساتھ محدثین کا یہ مسئلہ رہا ہے کہ وہ سب ان مسائل کو سفر کے ساتھ خاص نہیں مانتے تھے اس کو حج کے ساتھ خاص نہیں مانتے تھے تو حدیث کی جو فہم اللہ کے نبی نے خود پیش کی صحابہ نے جو سمجھی تابعی نے جو پیش کی محدثین کرام کی پوری جماعت جس پر متفق ہے وہ یہ کہ ان حدیثوں سے سفر و حضر دونوں کے لیے استدلال کیا جا سکتا پھر آج اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ نہیں نہیں یہ صرف سفر کے لیے ہے قربانی میں شراکت داری نہیں ایام تشریق کا مسئلہ صرف حج کے لیے ہے تو یہ ایک نئی سمجھ ہے حدیث کی بات نہیں ہے یہ حدیث کو سمجھنے کے سلسلے میں ایک نئی سمجھ پیش کی جا رہی ہے اور میں نے جیسے کہا میں نے کوشش کی میں نے کوشش کی مجھے اس مسئلے میں حضرت ابن عمر کا قول ملا کہ وہ ابتداء میں یہ کہتے تھے کہ ایک ہی آدمی ایک جانور ایک ہی کی طرف سے ہو سکتا ہے لیکن بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا جیسا کہ تفصیلی اثر بھی ذکر کیا اور شوکانی کی طرف سے نقل بھی کیا کہ امام شوکانی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس سے رجوع کر لیا ان کے علاوہ مجھے نہیں ملا کہ کوئی اور اہل علم میں سے اس کا قائل رہا ہو اور مان لیں اگر اہل علم میں سے کوئی قائل بھی رہے ہو تو پھر یہ تو دلیل کی روشنی میں مرجوع ہے پھر کیا مطلب ہے سلفی ہونے کا ہم تو سلفی ہیں سلفی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم محدثین کے طرز پر محدثین کے منعج پر یا ان سے پہلے صحابہ کی سمجھ کو مقدم رکھ کر ہم حدیثوں کو سمجھتے ہیں یاد رکھیں حدیث وہی ہے لیکن حدیث کو سمجھنا ایک میری سمجھ ہے ایک آپ کی ہے اور ہم دونوں کے مقابلے میں محدثین کی پوری جماعت کا اتفاق ہے حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تمہید میں ابن عبدالبر نے یہ بات نقل کی ہے کہ امام ابو جعفر تحاوی رحمت اللہ علی نے کہا ہے کہ سارے اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ قربانی میں جانور گائے اور اونٹ کی قربانی میں سات لوگ شریک ہو سکتے ہیں اس پہ سارے لوگوں کا اتفاق امام ابو جعفر تحاوی نے نقل کیا کہ سارے اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ جو قربانی میں ساتھ لوگوں کی شرکت کا مسئلہ ہے سب ہو سکتے ہیں میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ جو نیا مسئلہ آیا ہے حدیث کے مسئلے کے نام پہ پیش کیا جا رہا ہے یہ حدیث کا مسئلہ نہیں حدیث کو اپنی سمجھ کے مطابق سمجھنے کا مسئلہ ہے اگر آپ محدثین کے طریقے پہ چلیں گے تو یہ مسئلہ آپ کے سامنے بہت صاف ہے سارے محدثین کا یہ طریقہ ہے ان سے پہلے صحابہ نے یہ بات کہی ہے ان سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے اور ان حدیثوں سے بھی آپ استدلال کریں تو بات بالکل صاف نظر آتی ہے حاضرین اگرامی میں یہ مسئلہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا ایام تشریق کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی مشہور و معروف حدیث ہے کہ ایام تشریقی ایام اکل و شرب و ذکر اللہ کہ ایام تشریق جو ہیں یہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں کچھ لوگوں نے اس حدیث سے یہ مفہوم لیا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ ان دنوں میں قربانی نہیں کی جا سکتی میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ پہلے یہ تیع کر لیں اس حدیث کو اگر آپ یہ معنی لے رہے ہیں کہ ایام تشریق میں قربانی نہیں ہو سکتی تو پھر حج غیر حج دونوں میں نہیں ہونا چاہیے اگر حدیث کا یہی مفہوم ہے تو اگر حدیث کا یہی مفہوم ہے تو پھر نہیں ہونا چاہیے حج غیر حج کی تو وضاحت نہیں ہے اس حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا اس میں یہی کام ان کے علاوہ کسی دن قربانی نہیں ہونی چاہیے لیکن استدلال کرنے والے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں حجم ایام تشریق میں بھی ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حجم ایام تشریق میں جب آپ قربانی جائز مانتے ہیں تو پھر آپ نے اس مفہوم کا قرد کر دیا یا اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حجم ایام تشریق میں جائز ہے تو پھر آپ کو اس حدیث سے استدلال نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ اس حدیث میں حج غیر حج کی بات نہیں آئی ہے اس سے استدلال آپ کو نہیں کرنا چاہیے اس سے آگے بڑھ کر میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر بات یہی ہے کہ ایام تشریق صرف کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں تو پھر آپ کو یہ مفہوم آپ کا اس حدیث سے سمجھنا غلط ہے کیوں؟ آپ سورہ حج کی جو آیت ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ اس آیت کی تفسیر میں جا کر دیکھیں تین دن اللہ تعالیٰ نے جانوروں پر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر زباہ کرنے کہ اللہ تعالیٰ نے ایام معلومات کہا ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ شرح تفسیر کی ہے کہ ایام معلومات سے مراد ایام تشریق ہی ہیں قرآن کی آیت کے ایام معلومات نس سے معلوم ہوتے ہیں کہ یہ جانوروں پر اللہ کا نام لے کر اللہ کا شکر ادا کرنے کے دن ہے قربانی کے دن ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی تفسیر کے مطابق یہ قربانی کے دن ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایام تشریق قربانی کے دن ہے ہاں اگر آپ یہ دلیل لینا چاہتے ہیں کہ یہ صرف حج کے لیے خاص ہیں تو پھر اس کا جواب میں آپ کے سامنے دے چکا ہوں یہ آپ کی سمجھ ہے جو سمجھ صحابہ کی سمجھ سے ٹکراتی ہے جو سمجھ محدثین کی سمجھ سے ٹکراتی ہے محدثین کا طریقہ یہی ہے کہ جو مسائل حج کے ساتھ خاص نہیں ہیں قربانی کے اندر حج کی قربانی ہو یا عام قربانی ان میں مشترک مسائل میں دونوں کی دلیلیں ایک دوسرے کے مسائل کے لیے استدلال کریں گے استمباد کریں گے یہی محدثین کا طرز ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی واضح بات ہمارے سامنے موجود ہے تو پھر ہمیں ادھر ادھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اس حدیث سے اس لیے بھی استدلال محل نظر ہو سکتا ہے کہ بعض اہل علم نے یہ جو لفظیں ایام التشریق ہے کہ ایام تشریق ایام اکل و شرب و ذکر دکر اللہ اس میں لفظیں ایام تشریق ہی سے استدلال کیا ہے کہ یہ قربانی کے دن ہے ایام التشریق اسی سے استدلال کیا ہے کہ یہ قربانی کے دن ہے گویا اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ ایام التشریق یعنی یہ قربانی کے دن قربانی کے علاوہ مزید کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن یہ مفہوم باز اہل علم نے لیا وہ کہاں سے لیا ہے مفہوم کہ تشریق کا جو لفظ ہے تشریق کا جو لفظ ہے اس کے معنی پھاڑنے کے ہوتے ہیں پھاڑنے کے کسی چیز کو پھاڑنا شرق کہتے ہیں مشرق جہاں سے سورج جو ہے اندھیرے کو چیرتا ہوا نکلتا ہے شرق کے معنی پھاڑنے کاٹنے کے کہاں اسی سے معنی معلوم ہوتا ہے کہ یہ قربانی کے دن ایام التشریق اللہ کے نبی نے جو نام دیا اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قربانی کے دن ہے کہاں اس حدیث کے مفہوم میں ہے کہ یہ قربانی کے دن ہے اور باز اہل علم نے کہاں تشریق سے مراد تقدید اللحم کاٹنے سے مراد گوشت کے آج ہم جسے کہتے ہیں کباب بنانا کباب بنانا کاٹنا وہ دن مراد ہیں تو کہا اہل علم نے کہ یہ تینوں کے تینوں دن عید کے دن کے بعد جو مزید تین دن ہے یہ تشریخ گوشت کے درست کرنے کاٹ کر اور اس کے ٹکڑے بنانے کے دن ہے اب ایسا تو نہیں ہوگا کہ عید کے دن قربانی کرنے کے بعد تیسرے دن تک کوئی آدمی بیٹھا انتظار کرے گا نہیں میں چوتھے دن جا کر گوشت کے کباب بناوں گا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی دن آدمی جانور زبا کر سکتا اور جانور زبا کرنے کے بعد وہ گوشت کاٹنے کے دن گوشت کے حصے جس کو کہے کباب بنانا ٹکڑے بنانا گوشت محفوظ رکھنا تقسیم اس کے دن ہے لفظ ایام التشریق ہی سے استدلال کیا تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر ہی کے دن ہے ان سے گزارش یہ ہے کہ یہ جو پہلا لفظ خود اہل علم اس سے جو استمبات استدلال کیا اس کی طرف بھی ذرا توجہ دیں اور میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ مفہوم لینا اس لیے بھی غلط ہو سکتا ہے کہ ابن حبان مسند احمد اور بے حقی وغیرہ کے اندر یہ قور روایت آئی ہے اس کے الفاظ ہے ایام التشریق کے پورے دن زبا ہو سکتا ہے اب اس حدیث استدلال سے پہلے یہ بات میں صاف ضرور کرنا چاہوں گا اہل علم اس حدیث کو ضعیف قرار دیا اہل علم اس حدیث کو ضعیف قرار دیا آپ کو اقوال ملیں گے کہ مختلف اہل علم اسے ضعیف کہا ہے لیکن شیخ البانی رحمت اللہ علی نے اس حدیث کی جب تخریج کی سلسلت الاحادیث الصحیحہ میں تو شیخ البانی رحمت اللہ علی نے اس مسئلے پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ حدیث حضرت جبیر ابن مطعم ان کے علاوہ ایک اور صحابی اور حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ان صحابہ سے مر بھی یا یوں کہا ہے کہ جبیر ابن مطعم صحابہ میں سے ایک صحابی رجل من اصحاب النبی اور ابو سعید یا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے یعنی تین صحابہ سے تین یا چار صحابہ سے اس لیے کہ آو کا مطلب سند میں اختلاف ہے کہ وہ ابو سعید ہیں کہ ابو حریرہ ان سے ذکر کرنے کے بات شیخ علوانی یہ کہتے ہیں کہ علم نے جو حکم لگایا ہے ہر ایک سند کو الگ الگ دیکھ کر عدرت ابو حریرہ کی سند سے ضعیف ہے ابو سعید خدری کی روایت سے ضعیف ہے عدرت جبہر ابن مطعم کی سند سے ضعیف ہے یا صحابہ میں سے ایک صحابی کے نام سے جو آئی ہے وہ اس سے ضعیف ہے الگ الگ کہا ہے شیخ علوانی نے اپنی طرف سے یہ کہا ہے کہ میں تمام حدیثوں کا تمام سندوں کو اکٹھا کر کے میں دیکھتا ہوں تو میرا اپنی بحث کا تحقیق کا نتیجہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ حدیث انشاءاللہ کم سے کم حسن درجے تک پہنچتی ہے اگر شیخ علوانی رحمت اللہ علیہ کہ اس قول کو آپ مانیں اس تحقیق کو قبول کریں جو کہ بیگر اہل علم کے ایک ایک حدیث کے دراسے کے مقابلے میں تمام سندوں کا دراسے پر مبنی ہیں تب پھر یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو معنی لیا جا رہا ہے کہ ایام التشریق ایام التشریق کھانے پینے اور اللہ کے ذکر ہی کے دن ہیں شیخ علوانی کی اس روایت شیخ علوانی کی تحقیق کے مطابق حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ ایام التشریق میں سے ہر دن قربانی ہو سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو استدلال کیا جا رہا ہے یہ استدلال درست نہیں ہے آج ایک بات آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں حاضینِ گرامی اہلِ علم کو چاہیے کہ جب کوئی مسئلہ کسی حدیث سے سمجھ میں آتا ہے تو اپنی سمجھ لوگوں کے سامنے پیش کرنے سے پہلے اور اس کی بنیاد پر ایک مسئلہ کھڑا کرنے سے پہلے یہ دیکھنے کہ میری سمجھ کہیں محددین صحابہ تابعین کے زمان اس کی سمجھ سے بہتر ان سے ٹکراتی تو نہیں اور اگر آپ جانتے ہیں پھر بھی اپنی سمجھ پر اسرار کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں شاید یہ استدلال ہے کہ میں جو سمجھا وہی سمجھ سمجھ ہے صحابہ تابعین مجھ سے پہلے کے محددین اور سارے محددین متفقہ طور پر جس سمجھ کے قائل ہوں اس کی گوئی اہیسیت نہیں میری ہی اپنی اہیسیت ہے ایسا اگر کوئی آدمی سمجھے تو پھر یہ کوئی اچھی علامت نہیں اور جو لوگ مسئلہ مسائل میں اہلِ علم کی باتیں سنتے ہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کچھ لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے جب کبھی کوئی نیا مسئلہ آتا ہے اچھک لیتے ہیں نہیں اچھکنا نہیں جب کبھی جو جاری ساری مسئلے کی طرف سے آئے تو پھر آپ اچھکنے کے مزاج کے بجائے تحقیق کا مزاج پیدا کریں آپ اگر تفصیل سے دیکھیں گے آپ نے دیکھا میں نے آپ کے سامنے مختلف حوالوں سے بات رکھی ہے سمجھنے والے اگر سمجھنا چاہیں تو بات واضح ہے میں اتنی ہی بات کہنا چاہوں گا اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سبی حضرات اور خواتین کو دین کے مسائل قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں سمجھنے کے توفیق عطا فرمائے اور دلائل کو صحابہ تابعین محدثین کی سمجھ کے مطابق سمجھنے کے توفیق عطا فرمائے بات ختم کرنے سے پہلے یہ دوہ راتوں یاد رکھیے مسئلہ کبھی بے دلیل ہوتا ہے تب بھی غلط ہوتا ہے مسئلہ کبھی دلیل دی جاتی ہے لیکن دلیل صحیح نہیں ہوتی تب بھی غلط ہوتا ہے مسئلہ غلط ہوتا ہے گرچہ دلیل دینے والا دے رہا ہے لیکن دلیل ہی صحیح نہیں تو پھر کہاں سے ہو سکتی ہے اور اس سے آگے ہم عام طور پر توجہ نہیں دیتے مسئلہ کبھی دلیل بھی صحیح ہوتی ہے استدلال غلط ہوتا ہے دلیل صحیح ہے لیکن دلیل سے جو معنی میں لینا چاہ رہا ہوں وہ معنی صحیح نہیں ہوتا اور یہ صحیح نہیں ہونا دو وجوہات سے ہو سکتا ہے یا تو آدمی کی نیت ہی غلط ہے یا پھر آدمی کا سمجھنے میں کہیں غلطی ہو رہی ہے ہم کسی کی نیت پر بات نہیں کریں گے میں ضابطی کسی بات کر رہا ہوں لیکن یہ بات ضرور بتانا چاہوں گا کبھی کبھار دلیل صحیح ہوتی ہے لیکن دلیل سے جو سمجھ میں سمجھ رہا ہوں اس میں غلطی ہو سکتی ہے اب میں اپنی سمجھ کی طرف بلاؤں آپ اپنی سمجھ کی طرف بلائیں تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا شریعت اسلامیہ نے اس کا حل دے دیا ہے اور وہ حل یہ ہے نہ میری سمجھ نہ آپ کی سمجھ ہم دونوں ملکے صحابہ کی سمجھ تابعین کی سمجھ محدثین کرام بالاتفاق جس سمجھ کے حامل ہیں جس طرح انہوں نے حدیثوں کو سمجھا اس کی طرف جائیں گے مسائل حل ہوں گے اور جو آدمی مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے اس کے سامنے صلف صالحین کا یہ منع جائے یہی صلفیت ہے یہی محدثین کا طریقہ ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا بساقات بعض لوگ ایک غلط فہمی یہ بھی پھیلاتے ہیں صلفی صلفی کہتے ہیں ہم اہلِ حدیث ہیں ہم صلفی نہیں ہیں عجیب یہ عجیب مسئلہ محدثین ہی صلف محدثین اگر صلف نہیں تو پھر کون صلف ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی صحیح آپ پڑھتے ہیں آپ کو پتا ہے امام بخاری نے باب باننے کے بعد فوراً حدیث اپنی نئی روایت کر دی دونوں کے بیچ میں اکثر صحابہ یا تابعین کے اقوال بھی ذکر کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ میں جو باب اس حدیث سے جو مسئلہ مستمبت کرنا ہوں باب کے طور پر یہ سمجھ میری اس صحابی کی سمجھ کے مطابق ہے اس تابعی کی سمجھ کے مطابق محدثین کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ صلفی ہیں وہ صلف صالحین کے اسی منحج کے قائل ہیں وہ صرف اپنی بات نہیں پیش کرتے اپنی سمجھ نہیں پیش کرتے ساتھ میں کوشش کرتے میں جو بات حدیث سے سمجھ رہا ہوں یہ سمجھ مجھ سے پہلے صحابہ میں سے فلان اور فلان کی سمجھ ہے یہ امام بخاری کا طریقہ ہے حاضر نگرامی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو اسی علم والے منحج اسی دین والے منحج اسی صلف والے منحج اور اسی محدثین والے منحج کے مطابق اپنے دین کو سمجھ کر عمل پیراہ ہونے کے توفیق عطا فرمائیں آمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین